ایشو نہیں کرتی تو سٹورنٹس کو کافی لمبا سما میں نے تو پرسنلی یہ دیکھا ہے آٹھ سال 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 کافی سٹورنٹس پریشان ہیں میرے پاس کافی ان کو عریض آتی ہیں جو یونیورسٹیز جو ٹائم پر جو ڈگریز نہیں دیتی تو اس کے لیے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے کیا سٹپ اٹھایا تھا اور کیا ابھی انہوں نے جو نوٹس پبلش کیا ہے اس کا جو بھی ڈیٹیلز ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے ایڈبوکیٹ گرپی آر سنگ ریفریکشن انپورمیشن چینل پر آپ کا سواگت ہے کرپا ویڈیو کو بھی جیدہ سے جیدہ شیئر کرنا تک کہ سوی سٹورنٹس کو جو ایسیس شوشن میں فسے ہوئے ہیں وہ نکل پائیں تو ابھی یہ ٹاپک پر آتے ہیں جو سٹورنٹس کو ٹائم پر ڈگری یا کوئی بھی مارشٹس وغیرہ یونیورسٹی آویلیول نہیں کرتی تو یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے دوارہ کیا ہلپ ہو رہی ہے سٹورنٹس کی اور سٹورنٹس کیسے ان کی جو کمپلینٹس ہیں وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو کر سکتے ہیں تو آٹھ پرل دو ہر بائیس کا جی نوٹس یونیورسٹی گرانٹ کمیشن نے جوزیس نے جاری کیا تھا تو اس نے انہوں نے بولا ہے کہ کافی جو سٹورنٹس کی جو کمپلینٹس ہیں آٹے انکواریز بھی ان کے پاس آئی ہوئی تھی اور موشتلی ہمارچل میں جو جیسے ریگلوٹری کمیشن ہے تو اس کے رلیٹوڈے بھی کافی یہ کمپلینٹس ہیں وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کو ملی تھی تو اس میں سیدھا انہوں نے کیا جی کمیشن has receiving a large number of کمپلینٹس آٹی آئیس requires from the students enrolled in the different programs of the study offered by the higher education institutions regarding the delay in awarding the degrees تو جیسے ابھی کارناڑکا state open یونیورسٹی ہے ان کا دوہر بارہ اور تیرہ کا بیچ کلیے رہے وہ بھی ڈگری گرانٹ نہیں کر رہے چلو تیرہ کا تمہیں سپریم کورٹ چل رہا ہے جی آرین یونیورسٹی ہے تو جیپور نیشنل ہے آئیسی یونیورسٹی ہے سندھائی یونیورسٹی کالنگا ادھرز بہت ہی گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں جو ڈگری گرانٹ نہیں کر رہی the delay in the issue degree smart sheet and other certificate cause problem to the students in the matter of the higher education and employment تو یہ بالکل سچ ہے اگر ڈگری نہیں ہوگی simple mark sheets بچے پر ہیں تو وہ بھی department ان کو کہیں بھی job نہیں دے گا اگر job دے بھی رہا ہے تو ڈگری کی مانگ کریں گے اگر ڈگری ٹائم پر نہیں نکلے گی تو وہ اس کو job سے ہاتھ دونا بڑے گا the commission has taken a serious view of this issue in this the connection the attention of all the higher education institutions is invitered to the university grant commission latter do number f11-216 dated 19th may 2016 which is available on the university grant commission 2016 میں بھی commission بٹھایا تھا انہوں نے بھی ڈگری ہاں ٹائم پر دو سٹودنٹس کو but اس پہ اوپر بھی i think کوئی work نہیں ہوا تو ابھی university grant commission نے یہ notice جاری کیا ہے students کو اس کا problem کا solution نکالنے کے لیے تو university grant commission نے یہ کیا ہے بھی جو ان کا agreements portal بنا ہے online اس پر کوئی students اپنے complaint ڈال سکتا ہے اپنا جو بھی fund رو رمبر جہاں سے کونسے year میں آپ نے کیے ہے کب سے university آپ کو ہے یہ degree grant نہیں کر رہی and university grant commission نے یہ بھی بتایا ہے بھی grant of the degrees and other words was a university revolution 2008 جو ان کا act تھا ucc کا اس کے according the degree word date shall be within 180 days of the day with the students are expected to qualify and become eligible don't 130 days وہ اپنی لگتا ہے degrees university سی تو پھر بھی وہ universities جو ٹائم پر نہیں دیتی وہ totally اس کے rules and regulation کو wallet کر رہی ہیں then the commission will consider to take the actions are notified in the regulation 9th of the university grant commission on the award of the degrees so students کو سبھی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بھی جن کا یہ ڈگریز وغیرہ ٹائم پر نہیں ملی وہ university grant commission کے پورٹل کے دوارے اس notice کے مطابق وہ university کی کمپلیٹ کر سکتا ہے تاکہ ان کو ٹائم پر جو ڈگریز ہیں وہ ملے مارشیٹس یا کوئی بھی اور ڈاکومنٹ سا وہ ٹائم پر مل جائیں کوئی university چاہے وہ private university چاہے government university آپ اس کے جو complete ہے وغیرہ گران commission کے پورٹل پر کر سکتے ہو باقی other information دینے کے لئے آپ simply message بھی اور phone call کر سکتے ہیں جو بھی اپڈیٹ ہوگی ایجوکشن سسٹم کے بارے میں کوئی سکیم میں بارے ہم اس کو جرور کریں ڈاکی سکتے